خومی راجدھانی دہلی کے منڈکہ علاقے میں تین منزلہ عمارت میں ہونے والی آتشدگی کے بعد جو تصاویر منظریام پر آئی ہے انہوں نے پورے ملک کو دہلا دیا ہے رات کے وقت لگنے والی آگ کی وجہ سے علاقے میں چیخ و پکار کا علم تھا اور روتے بلکتے لوگ اپنے عزیزوں کی تلاش کر رہے تھے اطلاعات کے مطابق موخے پر راحت اور بچاؤ کا کام تحال جاری ہے اور عمارت سے اب تک ستائیس لاشوں کو برامت کر لیا گیا ہے کئی لاش ایسی ہے کہ ان کی شنافت کر پانا بہت مشکل ہے کئی افراد لا پتہ بتائے جا رہے ہیں جس کو تلاش کیا جا رہا دریسنا راحت اور بچاؤ اہلکار نے پچاس سے زیادہ افراد کو محفوظ نکال لیا ہے اس معاملے میں اب تک دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شدکان اس فرم کے مالکان ہیں جہاں آگ لگی تھی راحت اور بچاؤ کی کام میں مصروف انڈی آر ایف نیشنل ڈیزیسٹر ریلیف فورس کے عملے نے آنکھوں دے کی بیان کی وہ خوفنا کی ہے انڈی آر ایف کی اسسسٹنٹ کمانڈرٹ وکاس سینی نے کہا ہماری ٹیم رات ساری گیارہ بجے کے خریب جائے وخواہ پر پہنچی تھی پہلے یہاں تلاشی مہم چلانے میں کافی دشواریوں کا سامنا تھا آگ پر خوابو پالیا گیا ہے لیکن دیواروں اور چھت سے جو پانی ٹپک رہا تھا وہ کافی گرم تھا اور لوگوں کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا انہوں نے کہا کہ عمارت کے تینوں فلور کی تلاشی مکمل کر لی گئی ہے اور دوسری منزل پر ایک طرف تلاشی جاری ہے دوسری منزل پر لاشوں کے چھوٹے چھوٹے سات آٹھ حصے ملے ہیں تقریباً چار تا پانچ گھنٹے میں تلاشی کا کام پورا ہو جائے کا محلوکین میں خواتین کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جا رہی دہلی سیول ڈیفنس کے سنیل کمار نے بتایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق 28 افراد ابھی تک لا پتا ہے جن میں سے پانچ مرد اور تیز خواتین شامل ہے ہم غائب لوگوں کی تفصیل حاصل کر رہے لوگوں کو ہیلپ لائن نمبر پراہم کیا گیا ہے کوئی بھی تفصیل آنے پر انہیں فوری طور پر مطلع کیا جائے گا